بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سارا اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا کی کچن میں کیا بننے جا رہا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک دیکچی میں ایک کلو آلو ہے یہ شامل کر دیئے آلو کو بڑے سلائس میں کٹ لیا تھا میں نے اور یہ آدھا کلو جگن ہے اس کو واش کر کے میں نے چلنی میں رکھ دیا تھا یہ شامل کر دیتے ہیں ایک درمیانی پیاز ہے اس کو سلائس میں کٹ لیا ہے یہ شامل کر دیتے ہیں ون ٹی بل سپون اس میں لسل ادھر کا پیسٹ ہے یہ شامل کر دیتے ہیں زیرہ ہے اس میں ون ٹی بل سپون یہ شامل کر دیتے ہیں یہ کٹی میر چاہ یہ شامل کر دیتے ہیں یہ بھی ایک کھانے والا چمچ ہے ایک کھانے والا چمچ اس میں نمک ہے یہ شامل کر دیتے ہیں ایک چائے والا چمچ اس میں سرک میچ پاورٹر شامل کر دیتے ہیں سوپ کا دھنیا ہے پیسہ ہوا یہ شامل کر دیتے ہیں یہ بھی ون ٹی بل سپون ہے خلدی ہے ون ٹی سپون یہ شامل کر دیتے ہیں سوکھی میتھی ہے یہ ون ٹی سپون یہ شامل کر دیتے ہیں اجوائن ہے ایک چھٹکی یہ شامل کر دیتے ہیں اور سوپ ہے ایک ٹی سپون یہ شامل کر دیتے ہیں سارے مسالیں ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اب پانی ایک گلاس شامل کر دیں گے پانی ہم کمی استعمال کریں کیونکہ آلو اور چکن جلدی گل دیتے ہیں اس لئے ہم پانی کا استعمال کم کریں گے اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے درمیان میں ایک تفاہ چیک کی ہے اور پانی میں اوبال آگئے ہیں تو تقریباً گھنٹے بعد ہم چیک کرنے لگے ہیں دیکھیں جی پانی کم ہی اس میں رہ گئے ہیں اور اچھی طرح اس کو ہم پانی کو خوشک کر لیں گے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے اب ایک پیارے سے باول میں ہم نے اس کو شامل کر دیئے ہیں اور ٹھنڈا ہونے پر اب ہم اس میں یہ دو کھانے والے چمچ ہے اس میں بیسن کی یہ شامل کر دیتے ہیں اور دو کھانے والے چمچ اس میں کون فلور ہے یہ شامل کر دیتے ہیں اس سے بہت زبردست اور سوفٹ بن جاتے ہیں آلو اور چکن کے کباب بہت مزیدار اور ٹیسٹی سے آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ کون فلور اور بیسن اس میں اچھی طرح جازب ہو جائے دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب یہ سبز دھنیا یہ شامل کر دیتے ہیں اب ہم اس کے نارمل سائز کے کباب بنا لیں گے ہلکا سا پانی ہم نے ہاتھوں پر لگا لیے اور گول گول سے پیارے پیارے سے ہم کباب بنائیں گے اس کو آپ چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور مہمانوں کے آنے پر آپ ان کے سامنے سرف کر سکتے ہیں بہت مزیدار اور ٹیسٹی کباب بنتے ہیں یہ دیکھیں جس سارے بنا کے میں نے رکھ لیا ہے فرائے کرنے کے لیے یہ دیکھیں بریڈ کرمز ہیں یہ گھر کے بنے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو بزار سے بھی لے سکتے ہیں اور دو انڈے سے یہ میں نے فینٹ لیا ہے تھری ٹیبل سپون مسٹرڈ آئل توے پہ میں نے ڈال دیا ہے اور گرم ہونے پر اب ہم اپنے کباب فرائے کریں گے یہ دیکھیں بھی پہلے بریڈ کرمز لگایا اور پھر ایک لگایا ہے اور اس کو فرائے کریں گے آپ اگر اپنے گھر والوں کا اپنے امی ابو کا اپنے ہزبنٹ کا اپنے بچوں کا اگر دل چیتنا چاہتے ہیں تو یہ کباب ٹرائے کریں یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے اور گھر میں آپ کی واہ واہ ہو جائے گی سب آپ کی گن گانا شروع کر دیں گے ایسے ہیں یہ کباب تو یقیناً آپ ٹرائے کریں گے دیکھیں دے ساروں پر انڈوں کی کوٹنگ کر کے میں نے ٹرائے کرنا شروع کر دی ہیں اور یہ سائیڈا پر رکھے ہوئے کباب ہم اٹھا لیتے ہیں اب سارے کباب ٹرائے ہو گئے ہیں دیکھیں آپ کو صرف کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار اور جلدی جلدی جھٹ پٹ بننے والے یہ کباب ہیں آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور کمیٹس باکس میں مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا رکھیں بہت سا خیال اور مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ